اسلام علیکم ہر میں آپ کے ساتھ قابلی پلاو کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اسے رائس کے ساتھ کیریٹس، ریزن اور بیپ یا مٹن کے ساتھ پنایا جاتا ہے اس کے لیے میں نے ون کیجی سیلا رائس لیے ہیں جنہیں میں تری آورز کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھوں گی اس کے انگریڈینٹس میں میں نے ون کیجی مٹن لیا ہے ٹو میڈیم سائز کے اونینز ہیں ٹو ہنڈر گرام ٹومیٹوز ہیں سیون ٹو ایٹھ کارلک گلوپز ہیں اور ٹو لارچ کیریٹس ہیں اور پیپٹی گرام ریزن ہیں اور اس کی کوکنگ کے لیے میں پیپٹی گرام آئل یوز کروں گی اور یہ سپائسز ہیں جس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون گرم مسالہ قابلی پلاو مسالہ ون ٹیبل سپون ہے ٹو ٹیبل سپون براؤن شگر لی ہے اور سالٹو ٹیسٹ لیا ہے اب میں نے پیپٹی گرام میں مٹن ڈال دیا ہے اور مٹن کے ساتھ میں اونینز، ٹومیٹوز اور گارلک بھی ڈال دوں گی اور مٹن کو گلانے کے لیے اس میں میں ایک کپ پانی شامل کروں گی اور ساتھ ہی ون ٹی بل سپون اس میں سالٹ بھی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب اسے میں بیس سے پچیس منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دوں گی ام نے کیریٹس اور ریزن سپرائی کروں گی میں نے پان میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں کیریٹس ڈال دوں گی میں نے یہ کیریٹس کی جولین کٹنگ کی ہے کیونکہ کابلی پلاو میں ایسی کٹنگ ہی اچھی لگتی ہے اب اس میں میں ہاک ٹی سپون الائچی پاودر ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون براؤن شگر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس وائٹ ہے تو آپ وائٹ شگر ہی ڈالیں اس طرح کیریٹس فرائی کرنے کے بعد میں ریزن سپرائی کر لوں گی اور اس طرح سے ہم ریزن بھی فرائی کر لیں گے اور انہیں بھی پلیٹ میں اکان لیں گے گوشت کو ٹونٹی پائی منٹ تک میں نے پکا لیا ہے اب اسے ہم چیک کرتے ہیں گوشت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم گوشت کو پین میں نکال لیں گے کیونکہ ہم نے رائس پین میں پکانے ہیں اور اب اس میں میں ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالوں گی اور فپٹی گرام آئیل ڈال کر گوشت کو فرائی کروں گی گوشت اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں ٹری کپس پانی ڈالوں گی رائس کو میں نے ٹری آورز کے لیے بھگویا تھا اس لیے ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا رائس کے لیے اتنا پانی ہی سوفیشنٹ رہے گا اب میں یخنی سے گوشت کو سیپرٹ کر لوں گی اور اس یخنی میں رائس کو پکاؤں گی اب ہم یخنی میں چاول ڈالیں گے چاولوں کا پانی امس خوشت ہو گیا ہے اب اس میں ہم کابلی پلاو مسالہ اور الائچی پاورڈ ڈالیں گے کابلی پلاو مسالہ کے لیے میں نے ایک انچ کا ٹکڑا سینیمن سٹک اور ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون کالی میرچ لی ہے اب میں اس پر گوشت کیریٹس اور ریزنز کو رکھوں گی اور ڈیم کلوک سے کور کر کے دم کے لیے رکھوں گی دس منٹ تک دم پر رکھنے کے بعد ہماری کابلی پلاو تیار ہے اب ہم اسے سرپ کریں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ڈش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم نے پلاو کے ساتھ گوشت اور چنے کی دال بھی بنائی ہے پلاو کو اس کے ساتھ سرپ کریں گے کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی تینکس پور وچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ